ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹ میں ہوں واسف اور آج کے اسٹیمیشن کی کلاس میں ہم ایک جو یونٹ ہے ہماری کانٹریکٹ شپ اس کے بارے میں پڑھیں گے کس طرح سے کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو ٹینڈر وغیرہ اور کیا ڈاکرمنٹیشن اس سے پہلے نوٹیفکیشن نکالنے سے پہلے کیا کیا فرمیٹریز ہوتی ہیں جو کی پوری کی جاتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی ٹینڈر کا کانٹریکٹ دینے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں کیا بول رہا ہے لوگ نیرمال بھواغوں میں ایسے سبھی کاری جن کے سمپن کرانے میں کوئی ہوتا ہے نیرمال کاری کہلاتے ہیں نیا نیرمالہ نورکشل مرمتی سامکری کی پورتی ڈھولائی ینترو سنینترو کی مرمت اتیادی کے انترگات آتے ہیں کسی کاری پر خرج کرنے سے پورو انیک آپچہ رکھتا ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے اور سبھی خرج کا لیخہ رکھنا آفشک ہے جیسے کی کلاسیفیکیشن آور ورک کیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ جب کوئی ڈپارٹمنٹ بی ڈبلو ڈی وی اسی کے لیے جب کوئی کام کر رہا ہے کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی جو پوری جو جو ہوتی ہیں کتنا خرچ بغیرہ کیسے کیا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ساری ہمیں ڈیٹیل بغیرہ پتہ ہونے چاہیے جیسے کی نرمال کے انسار کی اوریجنل ورک ہو رہا ہے یا پھر رپیئر ورک ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو نیچر آف ورک ڈپارٹمنٹ ہے ڈپوزٹ ورک ہے یا پھر کانٹیویشن ورک ہے اسی طرح سے کاؤسٹ کے اوپر بھی ایک میجر ورک مینر ورک پیٹی سب ورک اب ان کو بتایا گیا ہے کہ مول کاری کیا ہوتے ہیں مول کاری ہے اچھلی سب ہی نئے نرمال کاری ہیں جو پور کاریوں میں پریورتے تھے پریورتا جنسے ان کا ورطمان مول بڑھ جائے جیتا سب ہی پرچیز مول کاری کے اندر آتے ہیں انہار کے طور پر نئے بھابن پلوں کا نرمال نہروں کا باندھوں کا سب مول کاری ہوں گے اور ریپیئر کاری یہ کیا ہوں گے مینٹیننس کاری یہ کیا ہوں گے جو بھی جو اسٹرکچر پہلے سے ہی جو انفرسٹرکچر آبیلیبل ہے اس کے ریپیئر میں بھابنوں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے بھابنوں تتھا انجینیری کاریوں کو سیوہ سیوہ کاری و لابکاری دشاں میں بنایا رکھنے کے لیے پرتی برچ تتہ سرسائے سمیہ پر جو عوشک مرمت و نورکچھڑک کا کانگ کیا جاتا اسے مرمتی نورکچھڑکاری کہتے ہیں مرمتی کاریے میں سرچنا کے برتوان مول میں کوئی بشش پردی نہیں ہوتے اب ان کے ٹائپ ہے کی جو ریپیئر کا جو کام ہو رہا ہے وہ کب کب ہو رہا ہے تو اس میں کچھ افیکٹس نکل کے آ سکتے ہیں پہلا کیا ہے پہلا ہے برچ میں برچ میں ایک بار کی جانے والی مرمت بارش مرمت کہلاتی ہے اس کے انترکت بھونوں میں سفیدی، رنگائی پتائی، چھتوں بھا، برساتی نالوں کی سفائی، فرش کی ٹوٹ فوٹ، ٹھیک کرنا عادی آتے ہیں بارش مرمت کے لئے بھون کی مول لاغت کا یہ فیٹ اب یہاں پہ امپوریٹ بن جاتا ہے کہ مول لاغت کا کتنا لیا جاتا ہے بارشک میں ایک سے لے کے ڈیل پرتیشت تک نردھارت کیا گیا جاتا ہے یہ مرمت چار برچ میں ایک بار کی جاتی ہے جیسے لکڑی ہاں یہ دیکھیں پار ڈیل جو رپیر ہے اس میں برچ میں چار بار کی جائے گی اور اس میں کیسے کا کام ہے بارش بغیرہ پلاسٹر کی مرمت اور اسپیشل مرمت اسپیشل مرمت کے لئے عبدی کا کوئی بندر نہیں ہے اوشکتہ پڑھنے پر سکچا مادکاری کے انومتی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے اب نیچر آف ورک کلاسیفکیشن آف نیچر آف ورک کے بیس پہ ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے فردر ڈیویزن میں اس کو دیکھیں یہ کاریے سرکاری بیواؤں سے سیدھے سمبندیت ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹل ورک اور ان کا پورڈ بے سرکار بہن کرتی ہے اس کے لئے سرکاری بجٹ میں پر آفدان کیا جاتا ہے ڈیویزن بیواؤں کے کاریال ہیں ڈیویزن آف ورک آسیف پارٹرہ اسپتال اور آج کی کالوجیوں کے بہن کے ڈیویزن نہرے یہ جو کام ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹل کاریال بیسکلی جو جہاں پہ ایک گورنمنٹ انولو ہوتی ہے ڈپارٹمنٹل ورک کے اندر آتا ہے ڈپوزٹ ورک دیکھیں کیا ہے ایسے نرمان مرمتی کاریوں جن کے خرچے کا بھکتان سیدھے سرکاری فنڈ سے نہیں ہوتا ڈپیکچی جمع کاری کہلاتے ہیں ارد سرکاری سنستائیں نگرپالکہ نکائیں اسثانی نکائیں بورٹ پنچائتیں اس کے لئے یہ بیواغ کاری پر بھی ہونے والی دھراشی لوگ نرمان کے خاتمیں شروع ہونے سے پہلے جمع کر دی جاتی ہے کہنے کے کاری مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ایسے انسٹیٹویشن ہیں جہاں پر گمبین کا کچھ حد تک پوری طرح سے انیبولم نہ ہو کر کچھ حد تک اس کا انیبولمنٹ ہے جیسے کہ جو ارد سرکاری جو سنستائیں نگرپالکہ وغیرہ ان کا جو کام کیا جاتا ہے اور جو بھی وہ کام کیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ جمع کر دیا جاتا ہے کانٹیویشن ورک کیا ہے جب لوگ نرمال بیواغ ایسے کاریوں کا نرمال کرتا ہے جن کی لاغت کا سمپور ایو مانشک بھاگ وہ جہر سرکاری شنستہ پارٹی یا بیکتی وشیش وہن کرتا ہے تو اسے انشدان کاری کہتے ہیں ایسے جنتہ فنڈ جو سرکاری لے خاکہ انترگت نہیں آتے انشدان کاریوں کا صورت ہوتے ہیں راحت کاری یہ دیکھتے ہیں راحت کاری جو ہم ڈیزاسٹر بغیرہ کے نتیجے میں جو ورک ہم کھرچا کرتے ہیں تو جیسے کی ملتی کے پر کو باڑ سوکا بھوس کریں بخام دروچ اتیادی کے کارل سرکاری پیوڈتوں کی مدد یہ ہو گیا لاغت کے انصار اب کاؤسٹ کے انصار ہو جائے گا کچھ ویڈیو میجر پروڈکٹ میجر جو پروڈکٹ ہیں اور اسی طرف سے ویڈر پروڈکٹ اور ہم ان کو فردر ڈیوائیڈ کر لیں گے اب دیکھیں یہ کچھ فرمیلٹیز ہیں کہ جب بھی کوئی کام جو ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے کچھ فرمیلٹیز ہمیں پوری کرنا ہوتی ہیں دیکھیں کسی بھی نرمال کاریوں کو باستقی کروڈکٹ دیکھیں کسی بھی نرمال کاریوں کو باستقی کروڈکٹ کروڈکٹ میں موقع پر شروع کرنے سے پہلے بیواغی اوپچے رکھتاؤں کو پورا کرنا آوشک ہوتا ہے کوئی بھی سرکاری نرمال کاری کے اگل جلدی کے نام پر آوشک آپ چارک ٹاؤں کی کو پورا کیے بغیر آرم کرنے پر شروعی اویانتہ کٹنا ہمیں کر سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی دپارٹمنٹل جو کام ہے اس سے شروع کرنے سے پہلے کچھ فرمیلٹیز ہوتی ہیں اور جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اور جو بھی انجینئر بغیرہ ان فرمیلٹیز کو پورا کیے بنا ہی اگر جب کاریے ایکسیکیوٹ کرانے لگتے ہیں تو ان پر جو بھی سمیدھانک کاروائی ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو دیکھیں کون کون سے پوائنٹس ہیں پہلا تو جو امپوٹرین چیز ہے وہ ہے کہ کاریے بشیش کے لیے اوشیق دھر راشی کا بجٹ میں پرابدان ہو کہ جو بھی جیسے یرلی جو بجٹ آتا ہے اس میں جو بھی کاریے ہونا ہے اس بجٹ میں اس کے بارے میں جو کچھ سرٹین امونٹ اس کاریے کے لیے الاؤٹ کیا گیا ہو کاریے کی سکچم ادھیکاری دوارہ سوئی کرتی ہو جو بھی اسائن جو افیسر ہیں ادھیکاری وہ کام کی سوئی کرتی دے دیں کاریے پر وی اے کی سوئی کرتی ہو بھون کی سامان مرمت پتہ چھوٹے موٹے کاریوں کے لیے دوہزار پانسو سے کم وی کی سوئی کرتی پورو آوشک نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے موٹے کاریے ہیں مرمت کے مینٹیننس بغیرہ کے اور جن کا امونٹ ڈائی ہزار سے کم ہے تو ایسے کام کی ایسے کام کی انومتی لینا ضروری رہی ہے اس کے لئے پریادت مہمی ہوں ادھگرہ کر لی ہوئی ہو جو بھی پروجیکٹ بغیرہ چالوں ہونا ہے پروجیکٹ ایکسیکیوٹ ہونے سے پہلے جو بھی ادھگرہ کی جو زمین ادھگرہ ادھگرہ کی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں ان کو پورا کر لیا گیا ہو یہ شیور کر لینا چاہیے سرچنا سمجھتی سبھی ڈیزائن ڈروائنگ اسٹیمیشن پر تقنیقی سیکھرتی گئی ہو تو کیا پوائنٹ ہے جو بھی ڈیزائن اور ڈیٹیل اسٹیمیشن بغیرہ ہے تو ان پر جو جو اسٹرکچرل انجینرز بغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا اور ٹیکنیکل ویو سے جانچ کرنے کے بعد انیلیسس کرنے کے بعد اس کو سویکرت کر دیا گیا ہو نرمان کے لئے شکشم ابھی انتہ کشل کاریگر اپنا دوں نرمان کاری آرم کرنے سے پورا نمواتو کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کون کون سی باتیں ہیں سویکرتی پرابت کیے بغیر پرستابد کاریگر کے لئے کوئی ساروجینک بھون نہیں دلوانا چاہیے اور پرائیویٹ سمپتی کا اچت معالضہ کمپنسیشن دگر دینا چاہیے کیا بول رہے ہیں کہ جب تک ہمیں کام کو کرانے کی اگر جب تک انومتی نہیں مل جاتی ہے تب تک جو infrastructure جو بلدنگ بغیرہ کھڑی ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے اور اگر ہم کوئی بھی پرائیویٹ سمپتی کا دیگرڑ کر رہے ہیں گرمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو کمپنسیشن ہے اسے مل جانا چاہیے کسی دھار میں کس طرح جیسے مندر مسجد گوردوارہ قبرستان آدھی کو سرکاری نرمان کاریے کا کرل چھتی نہیں پہنچنے چاہیے سرکاری کاریے میں یا کوئی بیکتی بادہ ڈالتا ہے تو پولیس کی ساتھ لینے چاہیے اب دیکھیں اب جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے اپرویول رگارڈنگ ورک کی کوئی بھی کام کرانے سے پہلے کن کس طرح کی ہمیں اپرویول لینا پڑتے ہیں سوئی کرتیاں لینے پڑتی ہیں اور کن کن بھی بھاگوں سے لینا پڑتی ہیں تو دیکھیں نرمان کاریے شروع کرنے سے پہلے نم نلکھت سوئی کرتیاں پرابت کرنا ہاتھی آبشک ہے دیکھیں کیا ہے پیرشاشنک سوئی کرتیا انہوموتن ایبن سٹیشن کی اپرویول ہمیں ملنی چاہیے کی اس سے کام کرنے سے پہلے جس بھاگ کے لیے کوئی نرمان کاریے ہونا ہے اس بھاگ کا پرشاشنک ادھیکاری یہ سوئی کرتی دیتا ہے یہ سوئی کرتی ساہر بجنک نرمان بھاگ دوارہ پرستاوت کاریے کے لیے بنائے گئے پرارمک پلان تتھا اسٹیمیٹ سے سہمت ہونے کی پوشتی ہے کہنے کا مطلب یہ کہ جب یہ ایڈمیسٹریشن کے ہمیں اپرویول مل جاتی ہے تو یہ شیور ہو جاتا ہے جو سبجیکٹڈ جو دباغ ہے وہ دیکھیں اب کیا ہے اپروپیٹشن فنڈ یہ ہے جو بھی جو اماؤنٹ جو جو اللہ کیا جاتا ہے تو اسے سبجیکٹڈ جو جو باڈی ہے جو دپارٹمنٹ ہے پیسے کو خرچ کر لینا چاہیے کام کروا کا بننا otherwise جو اللہ اپروپیٹشن فنڈ اپروپیٹشن فنڈ اپروپیٹشن فنڈ ٹیکنیکل سینشن کیا گیا مطلب ہے کہ ٹیکنیکل سینشن کا مطلب ہے کہ جو بھی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل پہلو ہوتے ہیں چاہے اسٹیمیشن کی بات ہو یا پھر اسٹیمیشن کی بات ہو یا پھر بیلڈنگ کی جو بھی اسٹرکچر ہے اس کی سسٹینیبیلٹی کی بات ہو تو یہ سارے جو پہلو جو ٹیکنیکل جو پروپیشنل ہیں ان کی سیکرتی لینا ضروری دہتا ہے اب دیکھیں ورک اسٹیمیشن کیا ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر کیا تھا ایک تو ہوتا ہے جو ایک رف اسٹیمیشن لیا جاتا ہے اور ایک ٹیٹیل اسٹیمیشن ہوتا ہے سپلیمنٹری ہوتا ہے سپلیمنٹری کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی جو جو کام کے دوران اگر ہمیں کچھ چینج کرنا پڑے پروڈیکٹ میں تو اس کیس میں جو ہم اس میں سے جو مد گھٹائی یا جوڑی گئی ہے اس کا جو اسٹیمیشن بنے گا وہ سپلیمنٹری اسٹیمیشن ہوتا ہے اب یہ ایک ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اسٹیمیشن ہوتا ہے اسٹیمیشن کیا ہوتا ہے اگر جو پروڈیکٹ کی کسٹ جب ٹین پرسینٹ سوک پر چلی جاتی ہے تو ہمیں جو اسٹیمیشن ہے دوبارہ سے تیار کرنا پڑتا ہے اب یہ کچھ ایمپوٹین ٹرمنالوجی تھی ہانا کہ اس کو ہم نے شروع میں کر لیا تا کلیر آپ ان کو یاد رکھئے گا کہ یہ فیکٹ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا پرسینٹ لیا جاتا ہے جیسے کیا مطلب ہوتا ہے پروڈیکٹ میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو جب اسٹیمیشن تیار کیا جاتا ہے تب ان کو اس کے اندر نہیں رکھا جاتا لیکن وہ کام ہوتے ہیں جیسے کی جس کی آپ سمجھنے کی جس کی آپ سمجھنے کی تو فٹ کروے کے لیے ہم کتنا ماؤنٹ لیتے ہیں 3 سے 5% تک لیا جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ورک چارج اسٹیبلشمنٹ ہوتا ورک چارج اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے جو لیور بغیرہ جب ہمیں بیسیکلی کچھ کچھ ایسی من فورس یا پھر من پاور ہوتی ہے کی ہمیں کچھ ہی سمجھ کے لیے ان کی ضرورت رہتی ہے تو یا تو اس پرٹیکلر پوجیکٹ کے لیے رہتی ہے تو اس کو ہم مولتے ہیں ورک چارج اسٹیبلشمنٹ جیسے کی تو یہ کتنا لیا جائے گا 1.5 سے 2% رینٹ اسٹیٹمنٹ اب دیکھیں کیا ہے رینٹ اسٹیٹمنٹ جب لوپ نرمال ہوا ہے کوئی آواز چیئے نرمال کاری کرتا ہے جاتا فکر کسی ان نے ایمان کو سرکاری آواز میں پریورت کرتا ہے تو وہ ان کا ماسی کرایا نردھارت کیا جاتا ہے یہ کرایا اس آواز کو گرہ کرنے والے کرمچاری دوارہ دے ہوتا ہے کرایا کی کرنا تو تھا نردھارا کرایا نردھارا کہتے ہیں کہتے ہیں کرائے کا پرنانکن کیا جاتا ہے جب بھابان میں ایک نردھارت سینہ سے ادھک کھل لاغت کا 1% وے ہم کر کے اس میں پریورتن ایوان پریورتن کی جاتے ہیں تب بھی کرائے کا پرنانکن آمشرت ہو جاتا ہے اب دیکھیں اب بات آگئی جو کام کو execute کرانے کی تو کام کو execute کس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ department خود اس کو execute کر آئے دینک مزدور یا تھا دہاری پر شرمک رکھ کر یا پھر اس کو کھیکے دار کو دے دے اس کام کو کانٹریکٹر کو دے دے اس کو تو کیا ہو جائے گا شرمک درو مزدور درو پر ٹھیکہ دے کر لیور ریٹ کانٹریکٹ اب یہ ٹھیکے داری کانٹریکٹ اس کو کئی طریقے سے دیا جا سکتے ہیں ایک تو لیور کا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے کہ صرف اس کا جو ٹھیکے دار کا لیور کو پروائیڈ کرنے کا کانٹریکٹ ہو یا پھر بائی پیس ورک ایگریمنٹ تو اب دے ہیں کیا ہے دینک مزدوری دہاری پر شرمک کاریے کرانا اس وردی کی انترگت سبھی آوشک سامگری اوزار سین انتر آدھی کی بیوستہ سوہن بیواہ کرتا ہے اور مرمال کے لئے اوچت سنکھائیں مزدور وقت کسل شرمک دینک مزدوری پر رگے جاتے ہیں مزدور مزدور سے کاریے لینے کتھ کام کی پرگتی بنایا رکھنے کے سمجھ سے زندگاری بواہت کی بھی دینک مزدوری جمال شیدور ریٹ کے انسار کتھ کلادی کاری دوارہ اور دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں دوسرا کر سکتے ہیں کہ لیور کا ٹھیکہ دے دیں دوسرا کیا ہے پائی پیس ورک پائی پیس چھوٹے بھاکے چھوٹے موٹے فرکٹ کاری جن کی لاغت دس ہزار روپیہ تک ہوتی ہے پیس ورک کے انتر کر آیا جا سکتے ہیں چھوٹے نرمال سبتائی کے لئے سامنٹھے کا پتکی کے انتر کر سمجھتا اپتہ رکتہ پوری کر لی جاتی ہیں کیا کہہ رہا ہے چھوٹے نرمال کاری سپلائی کے لئے سامنٹھے کا پتکی کے انتر کرتہ آنے والی سمجھ کا اپچار رکھتا ہے پوری کرنا بے بہاری طور پر سمجھ نہیں ہے اتا ایسے کاری آدھی شاہسی عویانتہ عویانتہ مانتہ کرا ٹھے کتاروں سے در پتھری کوٹیشن لے کر عجرتی کاری کے انتظر کرا جا سکتے ہیں لے لیور آرڈر دے کر ٹھے ٹھے ہل تو تو وائز آج پہ کس کلاس میں ہم اتنا ہاں اس کو رکھتے ہیں اور اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے کونٹریکٹس کے بارے میں